اسلام علیکم گرلز آج ہم اپنے ریمیننگ جو ہمارے ہیں پنچویشن مارکس وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم نے سکس ٹو سیون دیکھے تھے آج ہم باقی کے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہے تو فرسٹ ہمارے پاس ہے ڈیش اچھا اب ہمارے پاس ڈیش ہوتی ہیں دو دراغی اب آپ نے ہائی فن کو اور ڈیش کو جو ہے آپ نے مکس نہیں کرنا ہائی فن کو ہم نے کل دیکھ لیا تھا ایک بہت ہی چھوٹا والا جو لائن ہوتی ہے وہ ہائی فن ہوگا ان کی آپ لوگ یہ دیکھ لیں کتنا ڈیفرنس آرہا ہے ہائی فن کتنا چھوٹا ہے اس کے بعد ڈیش کے اندر آپ لوگ یہ دیکھیں ان کے سیمبلز جو ہیں ایک دو طرح کے ڈیشیز ہیں ایک کو کہا جاتا ہے ان ڈیش اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ایم ڈیش ٹھیک ہے تو آپ جو ان ڈیش ہے اس کو دیکھیں وہ تھوڑا سا ہائی فن سے بڑا ہے اور یہ کب یوز کیا جاتا ہے جب آپ لوگ کوئی ایڈجیکٹیف دو طرح کے ایڈجیکٹیف یوز کر رہے ہو یا بڑا کوئی ایڈجیکٹیف یوز کر رہے ہو ایڈجیکٹیف کالٹی ہوتی ہے نا ناؤن کی تو ناؤن کی کوئی بھی کالٹی جب آپ شو کر رہے ہو جو دو کالٹیز ملا کے شو کر رہے ہو تو تب آپ ڈیش کا یوز کرو گے ان ڈیش کا یا اگر آپ یئر بتا رہے ہو کہ اس یئر سے اس یئر تک یہ کام ہوا تھا تو تب بھی آپ کیا یوز کرو گے ان ڈیش کا استعمال کرو گے جیسے کہ اس کی دیفنیشن میں لکھا ہے ان ڈیش is a symbol that is used in writing اور printing to connect numbers اور to connect elements of a compound adjectives کہ یا تو آپ نے numbers dates جیسے ہوتی ہیں وہ آپ نے connect کرنی ہوتی ہیں یا آپ نے adjective ایک بڑا adjective ہے ایک سے دو adjectives ہیں جو compound بن چکے ہیں تو آپ ان کو بھی use کر سکتے ہو ان میں بھی آپ ڈیش کا use کر سکتے ہو دوسری آپ کے پاس ڈیش کی جو type ہے وہ ہے m ڈیش m ڈیش میں کیا ہے is twice as long as the n ڈیش and has a more complicated grammatical use the symbol is used to ویسے یہ میں آپ کو زیادہ سمجھانے کیلئے کر رہی ہوں اس کو آپ نہ بھی use کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صرف ڈیش جو ہے وہ end ڈیش کر کے بھی use کر سکتے ہیں مطلب صرف آپ ڈیش لکھو گے اوپر اور اس کے نیچے جو اس کی definition ہے اور اس کی جو examples ہیں وہ ہی کر دو گے آپ چاہے آگے اس کی further types آگے show نہ کرو نہ لکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر آپ مزید collaboration دینا چاہتے ہو اپنی writing کو effective بنانا چاہتے ہو آپ کے marks اچھے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو کرو اور تب ہی کرو جب آپ یاد کر سکتے ہو اگر آپ یہ چیزیں ٹھیک ٹھیک سے لکھ سکتے ہو تب تو آپ کرو اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ simple dash کی heading دینا اور جو first والی جو type ہے اس کا symbol بنانا اور اسی کی definition اور example لکھ دینا بس یہ دوسرے والی type کو discuss کرنے کی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھنے یہ کہاں پہ use ہوتا ہے indicate a break in thought اور sentence structure کہ اگر آپ نے کوئی thought کا اظہار کریں مطلب کوئی سوچ کوئی idea بیان کریں ایک sentence کے اندر تو آپ اس کے اندر break دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ m- کا use کرو گے کوئی phrase جو ہے وہ add کرنا چاہ رہے ہو sentence کے اندر emphasis دینے کے لئے مطلب کسی چیز پر absorb دینے کے لئے کسی بات پر کسی چیز کی definition دینے کے لئے یا explanation دینے کے لئے بھی آپ m- کا use کر سکتے ہو یا اگر آپ نے دو clauses کو separate کرنا ہے الگ کرنا ہے تو ابھی آپ اس کو کر سکتے ہو use جیسے کہ اس کی example ہے we only wanted to get two birds یہ ایک clause ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو دوسری clause کے ساتھ connect کرنا ہے تو آپ اس کو m- لگا ہوگے مطلب بڑی والی ڈیش لگا ہوگے bird the clerk talked us into four pregnant parakeets parakeets کہتے ہیں parrots کوئی کہ ہم نے کیا کیا ہم نے دو برٹ لینے کی بات کی یا لینا چاہتے تھے پر clerk نے ہمیں کیا کیا ہمیں چار pregnant parakeets کے دینے کی بات کر دی آپ اس مشکل جیس میں نہ جاؤ ویسے آپ صرف ایک ڈیش کو ہی اگر آپ definition کر کے لکھ لوگے تو بھی آپ کے لئے کافی ہوگا یہ اتنا زیادہ punctuation mark ویسے بھی use نہیں ہوتا تو آپ کا کام چل جائے گا چلیں next دیکھتے ہیں next ہے ہمارے پاس colon colon کا use کیا جاتا ہے ہمارے پاس یہ ہم زیادہ تر use کرتے ہیں after a word introducing a quotation کہ ہم کیا کرتے ہیں quotation جب ہم لکھنے لگتے ہیں quotations ہوتی ہیں نا ہم بہت زیادہ use کرتے ہیں پیپر میں بھی answer جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو quotations کا use کیا جاتا ہے اسے ہمارے جو marks ہیں وہ اچھے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں quotations use کرتے ہیں تو quotations start کرنے سے پہلے ایک تو ہم quotations marks کا use کرتے ہیں اس سے بھی پہلے جب ہم quotations دینے لگتے ہیں تو ہم colon کا use کرتے ہیں colon کیسے ہوتا ہے یہ دو ڈاٹ ہوتے ہیں اوپر نیچے دو ڈاٹ بنے ہوئے ہیں an explanation اگر ہم کوئی explanation کوئی وضاحت دینے لگے ہیں تو بھی ہم colon کا use کرتے ہیں an example اگر ہمیں کوئی مثال دینی ہے تو بھی ہم colon کا use کرتے ہیں اور اسیری جیسے ہم کہتے ہیں these are as following اگر ہم نے کس چیز کی list دینی ہو ٹھیک ہے ایسے بہت سے questions آتے ہیں answer جن میں ہم نے ایسے لکھنا ہوتا ہے کہ is as follows کہ ہم نیچے کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کوئی list کر رہے ہیں تو اس کے آگے ہم کیا کریں گے follows کے آگے یا following کے آگے بھی دو ڈاٹ لگائیں گے it is also often used after the solutation of a business letter اچھا ہم نے solutation کی بات کی تھی ادھر پیچھے کومہ میں ٹھیک ہے لیٹر کی solutation dear uncle john یہاں پہ کومہ ہے پر یہ کون سا لیٹر ہے یہ informal لیٹر ہے جو کہ ہم نے اپنے انکل کو آنٹی کو مدر کو فادر کو یا مطلب کہ friend کو لکھا ہے ٹھیک ہے تو تب ہم کومہ کا use کریں گے پر اگر ہم formal لیٹر لکھ رہے ہیں کوئی business لیٹر لکھ رہے ہیں تو تب ہم solutation کے بعد dear sir یا dear madam کے بعد colon کا use بھی کر سکتے ہیں within time expressions یہ تو سب سے زیادہ common ہمارے پاس example ہے کہ جب ہم time لکھ رہے ہوتے ہیں کہ 12.45 12 لکھتے ہیں پھر اس کے بیش میں کولن ڈالتے ہیں دو ڈالتے ہیں اور پھر 45 لکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ r لکھتے ہو گھنٹہ لکھتے ہو اور پھر آپ minute لکھتے ہو جیسے یہاں پہ دیا ہو within time it is used to separate out the r and minute کہ کیا ہوتا ہے کہ گھنٹے کو اور minute کو الگ کرنے کے لیے use جاتا ہے جیسے 12 colon اور 15 ٹھیک ہے next آ جاتے ہیں ہم لوگ parenthesis پہ parenthesis دیکھیں یہ آپ نے confuse نہیں کرنا یہ اس کے جو بیچ والے دو بریکٹس ہیں یہ والے parenthesis کے لائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں curve بریکٹس ان کی curve کی شیر ہے تو ہم ان کو curve بریکٹس کہتے ہیں تو our curve notations used to contain further thoughts اور qualifying remarks کہ اگر ہم نے اپنی مزید باتوں کا یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو ہم ان curve بریکٹس کے اندر اپنی خیالات کا اظہار کریں گے یا ہم نے کسی کو کوئی remarks دینے ہیں کوئی بھی مطلب remarks آپ کیا کہیں کوئی بھی ان کے بارے میں آپ کے جو views ہیں وہ دینا چاہیں تو آپ ایک بریکٹ میں دیتے ہو however parenthesis can be replaced by commas without changing the meaning in most cases یہ زیادہ تر ویسے use نہیں ہوتے کم ہی use کیے جاتے ہیں تو آپ ان کی جگہ پہ کاما کا use بھی کر سکتے ہو کاما بھی ویسے زیادہ use نہیں ہوتا تو آپ اس کو normally بھی لکھ سکتے ہو john and jane who were actually half brother and half sister اب یہاں پہ ہم نے یہ extra information ہمارے پاس who were actually half brother and half sister اس کو ہم نے بریکٹ میں کر دیا both have red hair کہ اگر ہم اس بریکٹ والے کو نکال بھی دیں information تو بھی ہمارا john and jane both have red hair ہمارا sentence complete ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ further thoughts ہیں extra information دی گئی ہے ہمیں john اور jane کے بارے میں ٹھیک ہے next دیکھیں ہمارے پاس یہ بریکٹس ہیں یہ scare shape میں جو بنی ہوئی ہیں یہ بریکٹس ہیں are the brackets are the squared of notations used for technical explanation your dictionary uses them when you look up word definition آپ سب لوگوں نے dictionary دیکھی ہوگی یہ بریکٹس ہیں وہ زیادہ تر dictionary میں use کیا جاتے ہیں کہاں پر use کیا جاتے ہیں at the bottom of each definition page brackets surround a technical description of where the word originated کہ جہاں پہ بھی definition دی جاتی ہے کسی بھی word کی تو اس کے بعد جب آپ کو یہ بتانا جاتا ہے کہ یہ word کہاں سے نکلا کس زبان کا یہ لفظ ہے تو وہاں پہ اس چیز کو بتانے کے لئے ہم یہ والے scare والے brackets کا use کرتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس braces 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 یہ بہت ہی کام use ہوتا ہے یہ brackets braces یہ common use نہیں ہیں ہماری writing کے اندر braces ان کی دیکھو یہ والے ایک اور طرح سے brackets بنے ہوئے ہیں یہ change ہیں parentheses کر والے ہیں brackets scare والے ہیں اور یہ تھوڑے سے اور shape میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے braces are used to contain two or more lines of text or listed items to show that they are considered as a unit اچھا اگر ہم دو سے تین چیزوں کا یا چار چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہماری وہ ساری چیزیں ایک ہی لائن میں پوری نہیں آ رہی تو ہم ان ساری چیزوں کے دونوں طرف کیا کرتے ہیں bracket لگا جاتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں ہم ایک ہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ جو bracket جو لگا جاتے ہیں وہ braces والے bracket لگا جاتے ہیں ان میں نہ square bracket لگتا ہے نہ ہی parentheses لگتا ہے braces والے bracket لگتا ہے they are not common place in most writing but can be seen in computer programming to show what should be contained within the same lines کہ یہ زیادہ تر common نہیں ہے اور زیادہ تر یہ کمپیوٹر کی language میں کمپیوٹر کی programming میں یہ والے brackets کو use کیا جاتا ہے تو ہمارا ان میں زیادہ تر use نہیں آتا ہماری writing میں next ہے ہمارے پاس quotation marks یہ تو آپ بہت زیادہ اگر آپ paper main quotations کا use کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ یہ quotation marks بھی use کرتے ہوگے یہ کیسے ہوتے ہیں یہ quotation marks کے اوپر ہی بنے میں double commas ہیں ایک جو start میں لگتے ہیں وہ الٹے commas ہیں اور نیچے بھی اور طرح سے ایک طرح سے یہ commas ہی ہیں جو اوپر 6 کی shape میں لگتے ہیں اور نیچے 9 کی shape میں دیکھیں یہ لگتے ہیں اچھا یہ double لگایا جاتے ہیں quotation marks اور یہ کیا بھی use کر جاتے ہیں جب آپ نے as it is exact جو دوسرے کی بات ہے دوسرے کے الفاظ ہیں آپ نے اگلے تک پہنچانے ہو تو ہم ان کو quotation marks کہتے ہیں اور وہ ان کو ہم same to same as it is آگے پہنچا جاتے ہیں quotation marks are a pair of punctuation marks used primarily to mark the beginning and end of a passage attributed to another and repeated word for word they are also used to indicate meanings and to indicate the unusual or dubious state of a word کہ اگر ہم نے کسی passage کا بتانا ہے کہ یہ ایک passage ہے تو ابھی ہم use کر سکتے ہیں اس کے شروع میں اور آخر میں لگا کے کہ یہ یہاں سے یہاں تک ایک بات ہے یا ہم نے کسی کی بات same repeat کرنی ہے اس کے word same to same آگے پہنچانے ہیں تو بھی ہم quotation marks کا use کرتے ہیں یا ہم کوئی unusual بات ہے غیر کیا کہنا چاہئے usual ہوتا ہے عام سی مطلب جو خاص کوئی بات ہوگی مطلب جو ہم نے ہماری عام روٹین میں نہیں ہو رہی بات dubious کہتے ہیں شک کی چیز کو کہ جس چیز پر ہمیں کوئی شک پیدا ہو رہا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہماری surrounding سے extraordinary ہے different ہے اور ہمیں abnormal سے لگ رہی ہے تو اس بارے میں اگر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم quotation marks میں اس چیز پر زور دینے کے لئے اس بات پر زور دینے کے لئے بھی quotation marks کا use کر سکتے ہیں اچھا quotation marks بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں double quotation marks اور نیچے دیکھیں single quotation marks ہوتا ہے ایک اور quotation marks single والا بنا ہوا ہے اور یہ تب use کیا جاتا ہے کہ جب آپ quotation کے اندر کوئی اور quotation دینا چاہتے ہو تو آپ تب اس کا use کرتے ہو اس کا بھی بہت زیادہ use نہیں ہوتا جو اوپر والا quotation marks جو آپ کو بتائے گیا ہے اس کی definition بتائے گیا ہے وہ والی چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی language میں بہت زیادہ use کیا جاتا ہے لائٹنگ میں ہم quotation marks بہت زیادہ use کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ellipses ellipses بھی بہت کام use ہوتا ہے زیادہ books میں یا higher education میں مطلب کہ آپ higher classes میں جب جاتے ہو ایم فل میں تب آپ ایم فل میں ہیں یا آپ research paper لکھ رہے ہو یا thesis لکھ رہے ہو بی ایس کر رہے ہو تو آپ تب یہ ellipses کا use کرتے ہو ویسے آپ کی عام writing میں یہ use نہیں ہوتا اور اس use کو common معنی بھی نہیں جاتا یہ ہوتا کس طرح ہے تین dots کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ہو کہ مطلب بات ابھی مطلب اور بھی باتیں بہت سی تھی جو کہ نہیں کی گئیں پر اس سے آگے باتیں تھی تو ہم اس کو کہتے ہیں ellipses the ellipses mark is generally represented by three periods مطلب تین dots لگے ہوتے ہیں although it is occasionally demonstrated with three hysterics اور زیادہ در چیزوں پر یہ تین hysterics مطلب تین star کی شکل میں بنایا جاتے ہیں اس کو بھی آپ تین star جلد بنے ہوتے ہیں آپ نے اکثر writing میں دیکھا ہوگا کہ جب sentence complete ہوتا ہے تو اس کے آگے stars بنے ہوتے ہیں یا ابھی sentence جل رہا ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں ہی کہیں پہ stars بنے ہوئے آ جاتے ہیں جسے بتا لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ باتیں بیچ میں سے چھوڑ دی گئی ہیں کرنے والی جو کہ جن کی بعد میں وضاحت کی جاتی ہے نیچے وضاحت کی جاتی ہے یا پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ان باتوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا تو وہ ذکر نہیں کیا گیا تو ان کی example دیکھو یہ کہاں کہاں ہی ہوتا ہے ellipses are used in writing or printing to indicate an omission especially of letters of words اگر omission کہتے ہیں delete کرنے کو ختم کرنے کو کہ جہاں پہ ہم letters کو alphabets کو یا words کو ختم کرنا جاتے ہیں اب ہاں پہ ہم یہ تین dot لگا دیتے ہیں تین star لگاتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے باتوں کو card دیا ہے within quotations to jump from one phrase to another omitting unnecessary words that do not interfere with meaning یہ پہلا پوائنٹ بھی تیسیز کے اندر زیادہ در use کیا جاتا ہے تو آپ کا بھی اس چیز کی زیادہ در سمجھنے آئے کہ quotations جب بہت بڑی ہوتی ہے اور آپ اس کو چھوٹا کر کے لکھنا چاہتے ہو ایک پورا پیرا گراف ہے quotations کا تو آپ اب اس کو پورے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے جو مین بات اس کے اندر ہے آپ وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کے اندر بیچ میں ہی وہ تین ڈوٹ ڈال دو گے تاکہ ایک جہاں تک آپ کی بات تھی مطلب کی ان دونوں باتوں کو آپ connect کر سکو ان ڈوٹ کے ساتھ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا students writing research papers اور newspapers quoting parts of speeches will often employ ellipses to avoid copying lengthy text that is not needed کہ یہ جاتا ہے research papers میں اور newspapers میں جب students کام کر رہے ہوتے ہیں جو تب بھی ایسا یہ کیا جاتا ہے کہ ellipses use کیا جاتا ہے تاکہ جو length وہ ہے آپ کا جو text ہے وہ زیادہ length ہی نہ ہو آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا newspaper کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ stars بنے ہوتے ہیں اور اس چیز کو avoid کیا جاتا ہے extra use of words کو تو ellipses کا use کیا جاتا ہے last ہے ہمارے پاس apostrophe یہ بھی بہت common ہے ہمارے پاس یہ اوپر اس کا دیکھیں ایک اس کا کاما بنا ہوا ہے الٹا کاما ہے ٹھیک ہے یہ کب use ہوتا ہے is used to indicate the omission of a letter or letters from a word the possessive case or the plurals of lower case letters کہ اگر آپ کوئی word چھوٹا کرنا چاہتے ہو کوئی letter آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے اندر یہ apostrophe لگا دیتے ہو اور وہ چھوٹا ہو جاتا ہے possessive case مطلب کسی شخص کے بارے میں کسی اس کی چیز کے بارے میں بات کی جاتا ہے possession ہوتا ہے کسی شخص کی کوئی چیز یہ جو وہ possess کرتا ہے جو اس کی ملکیت ہے ملکیت کو show کرنے کے لئے بھی آپ possessive case کا use کرتے ہو اور اگر آپ lower case letters کو plural میں لکھنا چاہتے ہو جیسے lower case letter مطلب small letter جو ہوتے ہیں ایک تو capital letter لکھتے ہم مطلب ABC capital لکھتے ہیں ایک ABC ہم small لکھتے ہیں تو اگر small ABC کا کوئی بھی ایک alphabet ہم لیں اور اس alphabet کے ہم نے کافی سارے کے بارے میں بات کرنے ہو جیسے plural میں پیز کیوز تو وہاں پر بھی ہم apostrophe لکھتے ہیں کیونکہ ان کو لکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کو کیسے لکھیں گے بہت سارے P یا بہت ساری کیوز تو نہیں لکھیں گے بات کو ہم چھوٹا کر کے لکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم apostrophe کا apostrophe کا use کرتے ہیں اس کے اگزامپل دیکھیں omission of letters from a word کہ word کے اندر سے ہم کیسے omit کرتے ہیں an issue of natal importance ٹھیک ہے یہاں پہ natal جو ہے یہاں پہ ایک word تھا یہاں اس کے اندر سے ہم نے ایک چھوٹا کر دیا اس کو اور apostrophe لگا دیا اچھا اب آپ یہاں پہ most common اپنی اگزامپل دے سکتے ہو جیسے آپ i اور will i ہوتا ہے اور will ہوتا ہے آپ اس کو i'll کر دیتے ہو آپ بہت ساری رائٹنگ میں لکھتے ہو نا i'll i کرتے ہو پھر apostrophe ڈالتے ہو پھر یہی کاما ڈالتے ہو اوپر والا اور ڈبل ڈال کر دیتے ہو مطلب w آپ w اور i آپ ہٹا دیتے ہو دو لیٹر آپ ہٹا کے دو ورڈز کو ایک ورڈ میں چینج کر دیتے ہو تو آپ یہ والی اگزامپل بھی یہاں پہ دے سکتے ہو they head کو they they لکھتے ہیں اور apostrophe اور ڈ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی اگزامپل آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور next possessive case کہ کسی چیز کی ملکیت کسی شخص کی ملکیت کے بارے میں آپ جب بتاتے ہو تب ہی آپ apostrophe کا use کرتے ہو جیسے sarah's dog bites کے sarah کے کتہ کٹتا ہے sarah apostrophe apostrophe وہی ہے اور s لگاتے ہم اس کے ساتھ اس چیز کی اس شخص کی ملکیت بتا رہے ہیں ہم sarah's کی یہ sarah کا ہے sarah's dog bites کے sarah کتہ کٹتا ہے plural for lower case letter six people were told to mind their p's and q's یہ میں نے وہی بات کیا جو alphabet والی تو اب ہم p بہت سارے یا q بہت سارے نہیں لکھ سکتے تو ہم ہاں پہ apostrophe لگائیں گے اور s لگا دیں گے اور q کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے apostrophe لگائیں گے اور s لگا دیں گے اور اس طرح ہم اپنے words کو چھوٹا کر دیں گے تاکہ repetition نہ ہو باتوں کی اور یہ اور بھی new کچھ ان کے apostrophies کے طریقے بھی نکلیں ہیں use کرنے کے وہ دیکھیں کون سے ہیں یہ بھی پرڈیو اور ایس لگا دیا ہے مطلب انہوں نے یہ نیا یوز نکال لیا ہے نمبر کے ساتھ نکال لیا ہے سیونز فائیوز ایٹس فورز اگر ہم لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اپوسٹروفی ایس لگا لیتے ہیں اور کیپٹلائز لیٹر جو کیپٹل لیٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپوسٹروفی کا یوز شروع کر دیا یہ ساری سمجھانے کی بات تھی آپ اس کا یوز نہیں بھی لکھیں گے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ اس کی دیفنیشن لکھیں اور اس کی اگزامپل لکھیں ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے سارے پنچویشن مارکس ٹھیک ہے ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے آپ نے ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے اور دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو مزید کلیارٹی ہو جائے اور جو میں نے آپ کو دوسرا بھی دیا ہے کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ کو دوسرے نوٹس دیئے ہیں آپ نے ان کو بھی اچھے سے پڑھنا ہے اور ان کے اندر بھی آپ کو کوئی بات یہاں سے نہ سمجھ جائے تو آپ نے وہاں سے سمجھ لینی ہے وہاں بھی مزید ایکسپینیشن دی گئی ہے ہر چیز کی تو آپ نے وہاں سے مزید کلیارٹی لے لینی ہے اور ان سارے چیزوں کو سمجھ کے اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ پیپر میں اچھے سے لکھ سکو ٹھیک ہے چلیں آج تک پس اتنا ہی تھا تینک یو